ہمارا سٹیٹس بھی ایسے یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاحی کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں کیوں؟ فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑے کاٹ رہے ہیں اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے اور یہ ہوا ہے آپ دیکھ لیں غزبہ احد کے اندر سات سو لوگ لے کے وہ الادہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن عبی تین سو لوگ لے کے ٹھیک ہے جی تو وہی عبداللہ ابن عبی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزبہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا کیونکہ ساری ماشاءاللہ تقبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں اے دیسے موقع ہے تو پتہ لگا رہا ہے کون کون محبوب کی امت سے ہیں یہ ویسے کہتے ہیں دوسان ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ تو دودھ دی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کے نہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں صحیح مسلم کی حدیث تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں صلح صفائی سے چلنا چاہئے کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے اور جب نبی علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے غزبہ بدر سے پہلے بھی آپ نے آٹھ مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جدادوں پر قفضہ کر لیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر اور یہ غزبہ بدر میں بھی ہوا وہ آگے چل کے صورت المفال میں آ جائے گا تو کہتے تھے یہ لڑائی جگڑے کا کوئی فائدہ نہیں یہ بس میٹھی میٹھی باتیں سر میٹھی میٹھی باتوں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن و پرشین امپائر اکھاڑی ہے تو سر پھر کس نہ اکھاڑتے ہیں تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے نہیں اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کی زور پر کیا ہے سورہ توبہ کی آید نمبر فورٹین ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے کیسے وہ اکھاڑے جائیں گے تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ایک مسلمان دوزرے کا گلہ کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر سر آپ دیکھتے ہیں نہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے تو کہ